وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ نمبر ایٹ پہلا قوشن ہے اے اور بی آر پیرنٹس اپ سی اے اور بی سی کے والدین ہیں بٹ سی اس نار سن آف اے لیکن سی اے کا بیٹا نہیں ہے دیکھیں اے اور بی دونوں سی کے ماں اور باپ ہیں لیکن سی اے کا بیٹا نہیں ہے what is c to a c a کا پھر کیا ہوا جب بیٹا نیت پھر definitely وہ اس کی بیٹی ہوگی ہم daughter کو یہاں پر click کر لیں گے next question x son is the cousin of y son x کا بیٹا اور y کا بیٹا آپس میں ایک cousin ہے x کا بیٹا اور y کا بیٹا آپس میں ایک cousin ہے y has no brother y کا کوئی بھائی نہیں ہے what is x to y x y کا پھر کیا ہوا x son x کا بیٹا and y son اور y کا بیٹا یہ آپس میں cousin ہیں x کا بیٹا اور y کا بیٹا آپس میں cousin ہیں y has no brother y کا کوئی بھائی نہیں ہے جب بھائی نہیں ہوگا تو پھر x y کی کیا ہوگی sister ہوگی ہم sister کو click کر لیں گے next question the old man's son is my son's uncle the old man's son بڑے آدمی کا بیٹا is my son's uncle میرے بیٹے کا انکل ہے what is the relation between old man and me بڑا آدمی اور میرے درمیان کیا رشتہ ہے دیکھیں کہ old man's son بڑا آدمی کا بیٹا میرے بیٹے کا انکل ہے میرے بیٹے کا چچہ ہے میرے بیٹے کا چچہ definitely میرا بھائی ہوگا اور وہ بڑا آدمی وہ کیا ہوا وہ میرا والد ہوا what is the relation between old man and me بڑا آدمی اور میرے درمیان پر کیا رشتہ ہوا father and son باپ اور بیٹا کا رشتہ ہوا a is father of y a is father of y and z a y اور z کا باپ ہے but y and z are not the two sisters لیکن y اور z دو بینی نہیں ہیں دیکھیں a is father of y and z a y اور z دونوں کا باپ ہے a y اور z دونوں کا باپ ہے but y and z are not two sisters لیکن y اور z دونوں اپس میں بینی نہیں ہیں what is the possible relation between y and z y اور z میں کیا possible relation ہو سکتا ہے دیکھیں جب y اور z کا a باپ ہے اور وہ دونوں بینی نہیں ہیں پھر وہ برادر اور سسٹر ہو سکتے ہیں وہ دونوں بھائی اور بین ہو سکتے ہیں اگر وہ دونوں بینی نہیں ہیں تو ہم برادر اور سسٹر کو کلک کر دیں گے looking at a portrait a man said portrait تصویر کو کہتے ہیں ایک تصویر کو دیکھتے ہو آدمی کہتا ہے i have no brother and sister میرا کوئی بھائی اور بین نہیں ہے جب آدمی کو کوئی بھائی اور بین نہیں ہوگا پھر وہ اپنے ماں باپ کا عقل ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا but that's man father is my father's son but that's man father is son of my father لیکن اس آدمی کا باپ میرے باپ کا بیٹا ہے that man father اس آدمی کا باپ is son of my father میرے باپ کا بیٹا ہے at whose portrait the man was looking آدمی کس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں looking at a portrait a man said ایک تصویر کو دیکھتی آدمی کہتا ہے i have no brother and sister میرا کوئی بھائی اور بین نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رہتی اس آدمی کا کوئی بھائی اور بین نہیں ہے وہ عقل ہوتا ہے but that's man father is my the son of my father لیکن اس آدمی کا باپ میرے باپ کا بیٹا ہے اس آدمی کا باپ تصویر والا آدمی کا باپ میرے باپ کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میرے باپ کا بیٹا اس کے باپ کا بیٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا عقل ہوتا ہے وہ یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے یہ دیکھ کے i have no brother and sister میرا کوئی بھائی اور بین نہیں ہے وہ پہلے کہہ چکا ہے میرا کوئی بھائی اور بین نہیں ہے وہ اپنے باپ کا عقل ہوتا ہے لیکن کہتا ہے اس آدمی کا باپ میرے باپ کا بیٹا ہے اگر وہ اپنے بیٹی کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اس آدمی کا باپ اپنے بیٹی کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہے اس آدمی کا باپ وہ خود ہو گیا نا پھر میرے باپ کا بیٹا ہے اپنے باپ کا تو definitely بیٹا وہ آدمی ہے ہی صحیح لہٰذا ہمارا option son آ جائے گا وہ اپنے بیٹی کی تصویر کی طرف دیکھ رہا ہے ہم son کو کلک کر لیں گے x does not have any son or brother x does not have any son or brother x کا بیٹے بھی نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے but z's father is x father son x کے باپ کا بیٹا ہے what is z to x z x کا کیا ہوا x does not have any son or brother x کا بیٹے نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے but z's father is z's father son x کے باپ کا بیٹا ہے x کے باپ کا بیٹا ہے x کے باپ کا بیٹا آپ کے باپ کا بیٹا آپ کا بھائی ہوتا ہے x کے باپ کا بیٹا بھی x کا بھائی ہونا چاہیے لیکن وہ explain کر چکے x does not have any son or brother x کا بیٹا نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے لہٰذا وہ اس کا بھائی تو ہو نہیں سکتا means کہ وہ خود ہو سکتا ہے اس کا بھائی نہیں ہو سکتا اب z's father z's کا پھر بیٹا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہلے explain کر چکا ہے کہ does not have any son تو z's کی پھر بیٹی ہو سکتی ہے ہم بیٹی کو کلک کر لیں گے my mother is sister of your brother میری ماں تمہارے بھائی کی بہن ہے what is I to you میں تمہارا کیا لگتا ہوں میری ماں تمہارے بھائی کی بہن ہے میری ماں تمہارے بھائی کی بہن ہے آدمی اپنے مامو کو کہتا ہے کہ میری ماں تمہارے بھائی کی بہن ہے جب ماں ایک بھائی کی بہن ہوگی دوسرے بھائی کی بھی پھر بہن ہوگی what is I to you میں پھر تمہارا کیا ہوا میں پھر تمہارا بھانجا ہو گیا نیپیو کو ہم کلک کریں گے نیکس کسچن ایکس مادر ایکس کی ماں آنٹ آف مائی سن میرے بیٹی کی خالہ ہے میرے بیٹی کی پھپپ بھی ہو سکتی ہے ایکس کی ماں میری بیٹے کی خالہ ہے میرا کوئی بھائی نہیں ہے میرا کیا ہوا یا کیا ہوئی ایکس کی ماں ایکس مادر میرے بیٹی کی خالہ ہے یا میرے بیٹی کی پھپو ہے ایکس کی ماں جب میرے بیٹی کی پھپو ہے تو ایکس اور میرا بیٹا آپس میں کزن ہو گئے ایکس اور میرا بیٹا آپس میں کزن ہو گئے ہیں تو ایکس میرا کیا ہوا ایکس جب میرے بیٹے کا کزن ہے تو میرے بیٹے کا کزن میرا بھانجا یا بھانجی یا بھانجی ہوگی ہم نیپیو اور آرنیس کو کلک کریں گے A woman was accompanied by a garlic عورت کے ساتھ ایک لڑکی تھی Someone asked کسی نے پوچھا Who she was یہ کون ہے The woman replied عورت نے جواب دیا She is daughter of wife of my mother's only son She is daughter of wife of my mother's only son میرے ماں کا اکلوتا بیٹا اس کی بیوی کی بیٹی ہے How was the girl related to a woman لڑکی اس عورت کی کیا ہوئی عورت کیا کہتی ہے She is the daughter of wife of my mother's only son میری ماں کا جو بیٹا ہے اس کی بیوی کی بیٹی ہے عورت کی ماں کا بیٹا اس کا بھائی ہو گیا اس کے بھائی کی بیوی کی بیٹی ہے تو اس کے بھائی کی بھی پھر وہ بیٹی ہے تو عورت کے بھائی کی بیٹی اس کی نیس ہوگی اس کی بھانجی ہوگی نیس کو ہم کلک کریں گے Z mother is aunt of my daughter Z کی ماں aunt of my daughter میری بیٹی کی خالہ ہے Z کی ماں میری بیٹی کی خالہ ہے تو Z میری بیٹی کی کزن ہو گئی I have no brother میرے کوئی بھائی نہیں ہے What is Z to me Z میری کیا ہوئی Z mother Z کی ماں aunt of my daughter میری بیٹی کی خالہ ہے Z کی ماں جب میری بیٹی کی خالہ ہے تو میری بیٹی اور Z اپس میں کزن ہیں I have no brother میرا بھائی نہیں ہے What is Z to me Z میری کیا ہے جب Z میری بیٹی کی کزن ہے تو پھر Z میری نیفیو بھی ہو سکتا ہے اور نیس بھی ہو سکتا ہے اگر وہ Z بھائی ہے تو نیفیو آئے گا اگر وہ گرل ہے تو نیس آئے گا ہم نیس کو کلک کر رہے ہیں If Monday is the first of month Monday مہینے کی یکم کو ہے What date will be two days after coming Sunday آنے والے سندے کے دو دن بعد کیا ڈیٹ ہوگی Monday is the first of month Monday is the first of month Monday مہینے کا یکم ہے اگر مہینے کی یکم کو منڈے ہے تو پھر اگلا منڈے آٹھ تاریخ کو آئے گا اگلا منڈے پھر definitely آٹھ کو آئے گا What date will be two days after coming Sunday آنے والے سندے کے دو دن بعد کیا ڈیٹ ہونی ہے دیکھیں آج منڈے ہے تو اگلا منڈے آٹھ کو آنا ہے تو سندے پھر ساتھ کو ہو گیا یہ یاد رکھیں سندے ساتھ کو ہو گیا تو سندے کے دو دن بعد کیا ڈیٹ ہوگی تو سندے کے دو دن بعد سندے جب ساتھ کو ہے تو دو دن بعد پھر نو تاریخ ہو گی ہم نائن کو یہاں پر کلک کر لیں گے Next question Two days before Tuesday is Sunday Two days before Tuesday is Sunday Tuesday سے دو دن پہلے سندے ہے Two days before Tuesday is Sunday Tuesday سے دو دن پہلے سندے ہے What day is the third day after the day which fall one day before Tuesday What day is the third after the day which fall one day before Tuesday Tuesday سے ایک دن پہلے جو دن آ رہا ہے اس کے تیسرا دن اس کے بعد کون سا ہوگا ہم نے اس کو بھی find out کرنا ہے Two days before Tuesday is Sunday Two days before Tuesday is Sunday Sunday سے دو دن پہلے Tuesday آتا ہے یہ دیکھ لیں یہ Sunday ہے اس سے دو دن پہلے Tuesday سے دو دن پہلے Sunday ہے یہ Tuesday ہے اس سے ایک دن پیچھے جائے تو Monday اور دو دن پیچھے جائیں گے تو یہ Sunday یہاں پر آ جاتا ہے What day is the third day after the day which falls one day before Tuesday ابھی ہم نے بتانا ہے What day is the third day کون سا تیسرا دن ہے after the day اس دن کے بعد which falls one day before Tuesday Tuesday سے ایک دن پہلے دن آ رہا ہے اس کے بعد تیسرا دن کون سا ہے Tuesday سے ایک دن پہلے Monday ہے اور Monday کے بعد تیسرا دن کون سا ہے Monday کے ایک دن بعد Tuesday دو دن بعد Wednesday اور تین دن بعد Thursday ہوگا Thursday کو ہم یہاں پر کلک کر دیں گے If Thursday falls on the 15th of the March اگر جمرات کا دن Thursday falls on the 15th of the March مارچ کی پندرہ کو ہے What day of the month falls two days two days 26th of the same month اسی مہینے کی 26 تاریخ سے دو دن پہلے کون سا دن ہوگا دیکھیں Thursday falls on the 15th of March مارچ کی پندرہ کو Thursday ہے یہ یاد رکھیں مارچ کی پندرہ کو Thursday ہے What day of the month falls two days before 26th of the same month اسی مہینے کی 26 تاریخ سے دو دن پہلے کون سا دن ہوگا 26 سے دو دن پہلے 24 تاریخ ہوگی 26 ایک دن پیچھے جائے تو 25 اور دو دن پیچھے جائے تو 24 24 تاریخ کو کون سا دن ہوگا اب ہم نے یہ بتانا ہے پندرہ کو جب Thursday ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ کو Thursday ہے تو اب 24 کو پھر کون سا دن ہے پندرہ کو Thursday ہے تو 22 کو پھر Thursday آئے گا پندرہ اور ساتھ بائیس 23 کو Friday ہوگا اور 24 کو ہمارا option Saturday آ جائے گا ہفتے والے دن ہوگا 24 تاریخ کو یہ ہمارا option ہے ریچنگ اٹ اٹھ پلیس آف میٹنگ آن اٹھ 7 پی ایم سات بجے میٹنگ والے جگہ پر جب میں پہنچا I found myself one an hour earlier than the person who was two hour late میں نے دیکھا میں ایک ایسے آدمی سے دو گھنٹے پہلے ایک گھنٹہ پہلے آ گیا ہوں جو دو گھنٹے لیٹ تھا what was the scheduled time of the meeting میٹنگ کا actual time کیا تھا ریچنگ اٹھ پلیس آف میٹنگ آئچ 7 پی ایم میں سات بجے پہنچا ہوں سات بجے میں میٹنگ پر پہنچا ہوں I found myself one an hour earlier than the person میں نے دوسرا آدمی سے اپنے آپ کو ایک گھنٹہ پہلے پایا میں سات بجے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دوسرا آدمی ابھی تک نہیں پہنچا وہ آدمی گھنٹے بعد آ رہا ہے وہ آدمی پھر آٹھ بجے آئے گا who was two hours late وہ آدمی دو گھنٹے لیٹ تھا جو آدمی آٹھ بجے آئے ہے وہ آدمی دو گھنٹے لیٹ تھا تو پھر میٹنگ کا ٹائم 6 بجے ہوا آدمی میں سات بجے میٹنگ پر میں پہنچا ہوں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں دوسرا آدمی سے گھنٹہ پہلے آ گیا ہوں دوسرا آدمی سے گھنٹہ پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی آٹھ بجے پہنچ رہا ہے اور جب دوسرا آدمی آٹھ بجے پہنچ رہا ہے اور وہ میٹنگ سے دو گھنٹے لیٹ ہے تو میٹنگ پر چھے بجے ہو چکی ہے 6 پی ایم ہمارا آپشن آ جائے گا 6 پی ایم question number 15 Monday falls three days after 13th of the month Monday مہینے کی تیرہ تاریخ کے تین دن بعد ہے مہینے کی تیرہ تاریخ کے تین دن بعد سولہ تاریخ ہوگی سولہ تاریخ کو منڈے ہے what day of the month falls two days before 26th of the month what day of the month falls کون سا مہینے کا دن two days before 26th of the same month 26 تاریخ سے دو دن پہلے مہینے کا کون سا دن ہوگا ابھی دیکھیں کہ منڈے falls three days after 13th of the month مہینے کی تیرہ تاریخ کے تین دن بعد منڈے ہے تیرہ تاریخ کے تین دن بعد سولہ تاریخ ہوگی سولہ تاریخ کو منڈے ہے اب یاد رکھیں سولہ تاریخ کو منڈے ہے what day of the month falls two days before 26th of the same month 26 تاریخ کے دو دن پہلے کون سا دن ہوگا 26 سے دو دن پہلے 24 ہے اب سولہ کو منڈے آیا تھا سولہ کو منڈے ہے تو سولہ اور ساتھ 23 تاریخ کو منڈے ہوگا 24 کو پھر تیوزڈے آ جائے گا ہم تیوزڈے کو کلک کر لیں گے نیکس کسٹن age of my brother was twice of my age three years ago age of my brother میرے بھائی کی عمر twice of my age میری عمر کی دگنا تھی کب three years ago تین سال پہلے تین سال پہلے میرے بھائی کی عمر میری عمر کا دگنا تھی if my age now is thirteen years اب اگر میری عمر تیرہ سال ہے what is the age of my brother میرے بھائی کی عمر کتنی ہے age of my brother was twice of my age three years ago میرے بھائی کی عمر تین سال پہلے میری عمر کا دگنا تھی تین سال پہلے میری عمر کا دگنا تھی if my age is thirteen years now اب میری عمر تیرہ سال ہے تو تین سال پہلے میری عمر پھر کتنی تھی تین سال پہلے میری عمر دس سال تھی میرا بھائی اسٹم میری عمر کا ڈبل تھا تو میرا بھائی اسٹم بیس سال کا تھا اب جب میری عمر تیرہ ہویا تو میرا بھائی پھر تئیس سال کسی نے ایک عورت سے اس کی عمر پوچھی The woman replied The age of my husband is five times of the age of my son میرے ہزبن کی عمر میرے شوہر کی عمر میری بیٹی کی عمر کا پانچ گناہ ہے Who is six years now جو کہ اب چھ سال کا ہے And my husband is two years older than me اور میرا ہزبن مجھ سے دو سال بڑا ہے What is age of woman عورت کی عمر کتنی ہے دیکھیں عورت سے کسی نے عمر پوچھی وہ کیا کہتی ہے The age of my husband is five times the age of my son who is six years now میرے ہزبن کی عمر میرے بیٹی کی عمر کا چھے گناہ ہے sorry پانچ گناہ ہے five times ہے میری ہزبن کی عمر میری بیٹی کی عمر کی پانچ گناہ ہے اور بیٹی کی عمر کیا ہے six years بیٹی کی عمر چھے گناہ ہے تو ہزبن اس کا پانچ گناہ بیٹی کی عمر کا ہے تو پھر ہزبن تیس سال کا ہو گیا اور عورت کہتی ہے کہ my husband is two years older than me میرا ہزبن مجھ سے دو سال بڑا ہے ہزبن جب تیس سال کا ہے تو عورت پھر اس سے دو سال جب چھوٹی ہے تو عورت کی عمر پھر 28 years ہو جائے گی at the age of 36 the woman was thrice of the age of her daughter at the age of 36 چھتی سال کی عمر میں the woman was thrice of the age of her daughter عورت اپنی بیٹی کی عمر کا تین گناہ تھی who is fifteen years now جو کہ اب پندرہ سال کی ہے what will be the age of woman after five years عورت کی عمر پانچ سال بعد کیا ہوگی at the age of 36 چھتی سال کی عمر میں woman was thrice of the age of her daughter عورت اپنی بیٹی کی عمر کا تین گناہ تھی جب چھتی سال عورت کی عمر تھی وہ بیٹی کی عمر کا تین گناہ تھی تو پھر بیٹی کی عمر اس ٹائم بارہ سال تھی بیٹی کی عمر اب کتنیا ہوئی is fifteen years now اب وہ پندرہ سال کی ہے تو اب عورت کی عمر انتالیس سال ہو گئی بیٹی کی عمر تین سال بڑی ہے پندرہ ہوئی ہے تو پھر عورت انتالیس سال کی ہو گئی ہے what will be the age of woman after five years عورت کی عمر پانچ سال بعد کتنی ہوگی اب عورت انتالیس کی ہے تو پانچ سال بعد پھر 44 year چوالیس سال کی ہوگی if twenty plus thirty are five times of the age of my son who is three years younger than his sister اگر بیس اور تیس کو جمع کریں تو وہ میری بیٹی کی عمر کا پانچ گناہ بنتی ہے who is three years elder than his sister جو کہ اپنی بیٹی کی عمر کا سے تین سال بڑا ہے if twenty and thirty are five times twenty plus thirty fifty ہوتے ہیں پچاس ہوتے ہیں is five times of the age of my son وہ میری بیٹی کی عمر کا پانچ گناہ ہے بیس اور تیس کو جمع کریں پچاس آتا ہے پچاس میری بیٹی کی عمر کا پانچ گناہ ہے تو پھر اب میری بیٹی کی عمر ہوگی دس سال who is three years elder than his sister وہ اپنی بیٹے وہ اپنی sister سے تین سال بڑا ہے جب بیٹا دس سال کا ہوا تو پھر میری بیٹی اس کی بین سات سال کی ہوگئی what will be the age of daughter after six years اب جب بیٹی کی عمر سات سال ہے تو چھ سال بعد وہ تیرہ سال کی ہو جائے گی ہم thirteen years کو کلک کر دیں گے the age of جواد ان تاہر ٹوٹل فورٹی ٹو جواد اور تاہر دونوں کی عمر ملا کر بیالیس سال ہے اب جواد اس ٹوائس ایز اول ایز تاہر جواد تاہر کی عمر کا دگنا ہے جواد اور تاہر دونوں کی عمروں کو ملا ہے بیالیس سال اور جواد تاہر کی عمر کا دگنا ہے how old will be تاہر in eight years time تاہر آٹھ سال بعد کتنے کا ہوگا دیکھیں جواد اور تاہر دونوں کی عمروں کا مجموعہ دونوں کو جمع کرے بیالیس ہے اور جواد اس ٹوائس ایز اول ایز تاہر جواد تاہر کی عمر کا دگنا بھی ہے دیکھیں اگر جواد کی عمر آپ اٹھائیس سال کریں اور تاہر کی عمر چودہ سال کریں تو بیالیس ہوتا ہے اٹھائیس اور چودہ بیالیس ہوتا ہے اور اٹھائیس چودہ کا دگنا بھی ہے تاہر کی عمر چودہ کریں جواد کی عمر اٹھائیس کریں دونوں کی عمر ملائیں گے تو بیالیس سال آ جائے گی اور جواد طاہر کے عمر کا دبنا بھی ہوگا how old will be طاہر in 10 years time طاہر 8 سال بعد کتنے کا ہوگا اب جب طاہر کے عمر 14 سال ہے تو 8 سال بعد وہ 22 سال کا ہو جائے گا